پانچ منٹ کے مدرسے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتوں کو تکڑے تکڑے کر دے گا یعنی جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو میں نے ذکر کیا ہے پچھلے اپیسوڈ میں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا وہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا ظاہر سی بات ہے دونوں میں بڑا فرق ہوگا ایک جنتی اور ایک جہنمی کے برابر ہوگے جنتیوں کے لئے درجات ہوں گے جہنم کے لئے درکات ہوں گے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ زبین کے اندر دھساتا جائے گا ایک نعمتوں میں داد و عیش میں ہوگا اور دوسرا عذاب جہنم کی سختیاں جھیل رہا ہوگا اللہ کا ایک مہمان ہوگا جہاں انواہ و اقسام کی چیزیں اس کی توازو اور اکرام کے لئے ہوگی دوسرا اللہ کا قیدی ہوگا جہاں اسے زقوم جیسا کھانے کے لئے تلخ کھانا اور پینے کے لئے خالتا ہوا پانی دیا جائے گا تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی بنائیں جہنم سے محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگوں نے کچھ فطری سنتوں کا ذکر پیچھے سنا آج میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھوں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزیں گنائی ہیں جو فطری سنتوں میں سے ہیں اس میں سے ایک ہے موچھے قطرنا اسی طرح سے داڑھی کو چھوڑنا معاف کرنا مسوا کرنا ناک صاف کرنے کے لئے ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اسے صاف کرنا اسی طرح ناخون کا کاٹنا ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا بگلوں کے بالوں کو نکالنا شرمگاہ کو صاف کرنا شرمگاہ کو دھونا اور اسی طرح ایک اور چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اچھی طرح سے کلی کرنا یہ چند چیزیں یہ سننے فطرت میں سے ہے میں اور آپ فطرت پر ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے صاف رکھیں جن چیزوں کو نکالنے کے لئے کہا گیا ہے نکالیں جن چیزوں کو کٹنے کے لئے کہا گیا ہے اسے کٹیں اور اسی طرح ناک صاف رکھنا مو کا دھونا یہ ساری چیزیں ہیں تو اس پر عمل کریں یہ گندگیوں سے برائیوں سے اور گلت چیزوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے اور دوسرا سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر ہے لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگی نہ مولے ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم بات کر رہے ہیں تقدیر کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقدیر کے چار ارکان ہیں جس میں سے پہلا ہم نے دیکھ لیا تھا علم آج ہم بات کریں گے دوسرے رکن کی جو ہے کتابت یعنی اس بات پر پختہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر کام اور ہر وجود میں آنے والی ہر چیز کے متعلق لکھوا دیا ہے لہذا جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور تا قیامت تک جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کا سب لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے تیسرا رکن جو ہے وہ ارادہ وہ مشیت سے ہے یعنی اس بات کا پختہ ایمان کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا اور اللہ کی مشیت اللہ کے چاہت کے مطابق ہے اللہ کی چاہت کے مطابق ہے اور وہ چاہت لوہ محفوظ میں جو تحریر ہے اسی کے مطابق ہوتی ہے یہ بہت باریک بات ہے اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک اور بار نہیں سمجھ میں آئے آپ دوہرا کر کے دیکھ لیں اس میں جو چوتہ اور آخری رکن ہے وہ یہ تخلیق کے تعلق سے تخلیق یعنی اس بات پر پختہ ایمان کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز اس کی مخلوق ہے وہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے یعنی حرکت کرنے والے کے ہر حرکت سے وہ واقف ہے ہر سکونت اختیار کرنے والی کی ہر سکونت سے وہ واقف ہے اور ان کا خالق ہے یہ بھی تھی تقدیر کے ارکان کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے چار رکن آپ ضرور یاد رکھیں علم کے تعلق سے کتابت کے تعلق سے ارادہ و مشیت کے تعلق سے اور چوتہ تخلیق کے تعلق سے اگر نہ سمجھ میں آئی ہوں تو دوبارہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں آگے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں